انٹری میں اگر آپ آ رہے ہیں اور خاص کر سعودی عرب کے اندر تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے یہ جو پیڑ آپ کو دیکھ رہے ہیں اتنے ہرے بھرے اور اتنی زیادہ پیڑ یہ گورنمنٹ اس پر کافی کچھ خرچ کرتی ہے پانیاں بھی گاڑی سے لاکر اس میں ڈالے جاتے ہیں اور ڈیلی کا یہ روٹنگ ہے اس میں کام کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گائز تو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی میں ڈرائیور لائف ان کی سہلے ان کا روم اور ان کا خرچہ کیا کچھ ہے وہ سارے سب کچھ دکھانے والے ہیں اور کس طرح سے یہ رہتے ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا گائز تو آپ ویڈیو کو فل واش کریں آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کا بھائی آپ کے ملک کا ایک آدمی ایک بندہ کس طرح سے عرب کے اندر رہ کر اور کتنی سہلی اٹھاتا ہے اور کس طرح سے رہتا ہے اپنے لوگوں کے لیے گائز تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم گائز آج کے اس نئے بلوگ میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کا بھائی سعید اس وقت آپ کے لیے ایک الگ طرح کی ویڈیو لے کر آیا ہے جس میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ڈرائیور کی سہلی اور ان کا روم اور ان کے رہنے کی جگہ کھانے پینے کا پورا انتظام کیسا ہوتا ہے روم کتنا چھوٹا اور کتنا اچھا ہوتا ہے یہ بھی ہم ساری چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں کہ دو ہزار تیئیس میں ڈرائیورز کا روم جو نئے آئے ہیں ان کا کس طرح کا ہے وہ ساری چیزیں اور سہلی کتنی ہیں میں نے جب پہلے مرتبہ ایک شخص سے بات کریا اور وہ ڈرائیور ہیں تو انہوں نے اپنی سہلی جو بتائے ہیں اس سے میں شوق ہو گیا جی ہاں اتنی بھی سہلی یہاں پر ہوتی ہے اور کم سے کم تو آپ نے سنی رکھا ہوگا زیادہ سے زیادہ کتنی سہلی ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور امید کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گے اس کے لئے کچھ محنت بھی لگتی ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو اس میں بہت کچھ اچھا بھی لگے گا دیکھنے کو اور سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی اگر آپ سعودی عرب یا عرب کے کسی بھی کنٹریز میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ ڈرائیورز کی سہلی کتنی ہو سکتی ہے اور آپ کو کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے اور کھانے میں کتنا پیسہ لگنے والا یہاں پر کتنا آپ بچا سکتے ہیں وہ ساری چیزیں بھی آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں گائز چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس وقت میں ڈرائیورز کے روم میں ہوں اور میں اندر کے حصے سے یہ دروازہ کھول رہا ہوں اندر سے جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے انٹری کی یہ جگہ ہے جب بھی ڈرائیورز کے روم میں ہم جاتے ہیں تو جو میں روم دکھا رہا ہوں کچھ اس طرح سے ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اور سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ فریز ہے فریز کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ تھرمز پانے گرم کرنے کے لئے پانے گرم کر کے بھی پیتے ہیں اور چائے وغیرہ بنانی ہے تو وہ بھی بن جاتا ہے اس میں اور کافی یوز میں ہوتا ہے اور یہ وائی فائی آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ انٹرنیٹ بہت ضروری ہے یہاں پر ورنہ آپ اکیلے ہیں اور یہ ہے سونے کے لئے بیڈ اور یہ علماری آپ کو دیکھ رہی ہے علماری بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے کپڑا وغیرہ قیمتی سامان آپ حفاظت سے رکھ سکتے ہیں روم جہاں شروع ہوتا ہے وہیں پہ ختم بھی ہو جاتا ہے یہ ہے یہاں کی لائف ان کا روم کچھ اس طرح سے مختصر ہے اور یہ دیکھئے ایسی بہت ضروری ہے یہاں ہر ایک روم میں چاہے وہ اچھا ہو خراب ہو چھوٹا ہو ہر جنگہ ایسی لازمی ہے اور ہوتا بھی ہے تو یہ ہے اپنے بھائیوں کی زندگی اور ڈراؤر کی زندگی یہ کھانے بنانے کے لئے ہے یہ شاور ہے اور گیس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور کورا وغیرہ رکھنے کے لئے یہ ڈبا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کورا رکھنے کے لئے کیونکہ ایسے فیکنا اچھا نہیں ہوتا ہے اور شیصہ بھی لگا ہوا ہے اور یہ ہے ٹوالٹ اس میں ایک کمی جو ہے صاف صفائی تو بہت اچھی ہے مگر ایک کمی یہ ہے کہ اس میں دروازہ نہیں ہے تو ایسا بہت سارے ڈراؤر کے پاس ہوتا ہے کہ ان کے ٹوالٹ میں دروازہ نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس دروازہ ہوتا ہے یہ پہلی شکل جو ہے روم کی تقریباً لوگوں کے پاس اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کو اچھی جگہیں ملتی ہیں کافی جگہ ہوتی ہے اس میں وہ بھی میں آگے آپ کو دکھانے والا ہوں لیکن تقریباً ڈراؤر کے پاس اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو میرے ان سے بھی بھائی باہر کام کرتا ہے وہ آپ کے ارمان کو آپ کے خواب کو پورا کرتا ہے لیکن ایک چھوٹے سے روم میں رہتا ہے تو ان کو سلام کریے صرف پیسے سے محبت نہیں بلکہ ان سے بھی محبت کریے اور یہ جو کھانا رکھا ہوا کھلا ہوا یہ اس طرح سے فریز میں نہیں رکھنا چاہیے یہ ہنکارک ہے تقریباً ڈرائیور کے پاس واشنگ مسین ہوتی ہے ان کے پاس نہیں ہے چونکہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں دیکھیں یہاں پر سعودی عرب کے اندر ڈرائیور کا ویزا خوب چلا ہے لیکن اب اس وقت کنگ سلمان کی رہنمائی میں سربراہی میں محمد ابن سلمان جو کام کر رہے ہیں وہ انتہائی خوش کرنے والے ہیں اب وہ ساری چیزیں جو یہاں کے سٹیزن غلط استعمال کرتے تھے ڈرائیور کا ویزا ہے جس پہ پیسہ زیادہ نہیں لگے گا اور اقامہ آپ کا اقامے میں پیسہ زیادہ نہیں لگے گا اس کا زیادہ یوز کرتے تھے اب کیا ہو رہا ہے جس کام میں ہو اسی کا ویزا بننا چاہیے پہلے آفس میں کام کرتے تھے ڈرائیور کا ویزا ہوتا تھا اب یہاں سرندر کمار ہے اس سے میں پوچھ لیتا ہوں اس کی سیلری کتنا چوندہ سو چوندہ سو ریال ہے چوندہ سو سب سے پہلے سلام ٹھوکتا ہے سب کو چینہ ہو جاتا ہے مہینے کا خرچہ کتنے ہوتا ہے چار سو پانچ سو ریال بھائی سب بہت سارے ویڈیو میں لوگوں نے کہا ہے کہ دو سو میں کھانے کا ہو جاتا ہے ساتھ میں کھانے سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے خرچ ہوتا ہے اکیلا رہو یا پھر آپ ساتھ میں رہو پھر بھی آپ کا دو سو ریال میں نہیں ہونے والا ہے اگر چار سو سے پانچ سو ناستے ناستے کا کتنا بنتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں ڈرائیور لائف میں جو بھی ڈرائیور ویزا ہے اس کا تو اس کی سیلری بھی بہت زیادہ ہائی نہیں ہوگی دو ہزار زیادہ سے زیادہ دھائی ہزار آفیس میں بھی کام کریں اور اس کو ایک ڈر بھی لگا رہتا ہے ڈیلی کا پانچ ریال کم سے کم صبح کا ناستہ صبح کا ناستہ پانچ ریال آپ جوڑ لیں کتنا بیٹھ رہا ہے چلتے ہیں آگے ویڈیو میں بنے رہے پھر اسی پر آج چرچہ کریں گے اور آپ کو بہت سارے ڈرائیور سے ملائیں گے روم دکھائیں گے اور کیا لائف ہے رونا دھونا نہیں دکھائیں گے بس یہ جو اچھے آدمی مل جاتے ہیں اتنا رونا ہونا نہیں ہوتا یہاں پہ بہت سے بڑے بھی ہوتے ہیں بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں جو آثار رکھواتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ اس طریقے سے اب یہاں سے ہم چل کر دوسرے صاحب سے آپ سے ملاقات کراتے ہیں اور اسے روڈ کا آپ انجوا کرتے رہیں دیکھتے رہیں کس طرح سے یہاں مکانات گھر وغیرہ ہوتے ہیں روڈ کیسا ہوتا ہے لوگ گاڑیاں کیسے پارک کرتے ہیں کیا کچھ ہے آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو بہت کچھ دیکھ جائے گا ٹرائیور کو سلی کتنی ملتی ہے ہم کو تو سلی ملتا ہے سترہ سوریا سترہ سوریا سترہ سوریا سترہ سو میں خانہ ہے اپنا خرچہ ہے سرکوس ہے ہم کتنا خرچہ ہو جاتا ہے کھانے کا لگ بھاگ سر سوریا تو سلا جاتا ہے چار سوریا جو لوگ دو سوریا کہتے ہیں اس بات کو نوٹ کریں اس وقت دو سوریا میں کچھ نہیں ہوتا ہے اس وقت چار سو پانچ سوریا تو چلا جاتا ہے تھوڑا سا اور بیتر ڈیلی بزر بزر کے کھائے گا آدمی کھانا الگ الگ تو تقریباً آپ کا چھے سوریا تک بھی جا سکتا ہے تو یہ ہے صاحب آسام سے اور ان کے ساتھ آسام گوہاتی حرب کے اندر قسمت آپ کے آگے آگے چلتی ہے یہ سرندر کمار کا روم ہے اور دیکھئے اس میں کافی جگہ ہے یہ رہنے سونے اور بیٹھنے کے لئے کھانے کے لئے جگہ ہے ان کا جو کیچن کا حصہ ہے اور باتروم کا اتنے میں ڈرائیور کا روم ہوتا ہے یہ بھی ایک ڈرائیور کا روم ہے آپ دیکھیں قسمت آگے آگے عرب میں اسی لئے چلتی ہے جس کی جو قسمت میں ہوگا اس کو مل جائے گا یہ اب میں آپ کو تیسرا روم دکھا رہا ہوں یہ شمیم بھائی کا روم ہے اور یہ بتاتے ہیں اور میسج دکھاتے ہیں ان کی سیلری ہے ڈرائیور ہیں سیلری ہے تین ہزار ریال جی ہاں تین ہزار ریال پیسے کچھ اس طرح سے رکھنے کا اسٹائل ہے بوٹلوں میں بھر کے یا کسی اور جگہ پہ ایسے ہی دو ہزار ایک ہزار نہیں کئی ہزار دس ہزار ریال ایسے ہی روم میں رکھنے والے بندے ہیں تو یہ ایک ڈرائیور کا روم ہے اور اس میں بھی کافی جگہ ہے آپ کو ایک انداز ہے آدمی کا الگ الگ انداز ہوتا ہے رہنے جینے سونے بیٹھنے اٹھنے کا تو یہ ان کا بیڈ ہے سریر اور اس کے بغل میں آپ ٹیبل دیکھی رہے ہیں اور یہ پیچھے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہی ٹوائلٹ ہے دوسری طرف روم سے نکل کر دوسری طرف یعنی بلڈنگ کے ہی اندر ہے اور یہ موبائل بہت سارا انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے تقریباً دس سال کے بعد اس وقت گھر جا رہے ہیں اور شادی کے لئے تو یہ ہے روم دیکھیں آپ کتنا بڑا روم ہے اس طرح کی لائف ہے سعودی عرب کے اندر آپ نے دیکھ لیا چودہ سو سیلری اٹھرہ سو سترہ سو سیلری اور تین ہزار آپ محنت کریں آپ کو آپ کا حصہ ملے گا گائز تو میں آپ کو بہت مزہ آتا ہوں لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں جو آپ کے کام کو سمجھتے ہیں اور آپ کو ویلو بھی دیتے ہیں جا بنفیر